اسلام علیکم میرا نام محمد زویر خان ہے میں ایزا سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں آج میں اس اہم موضوع پہ بات کروں گا کہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹروں کے پاس یعنی سائیکیٹرس کے پاس یا سائیکالوجس کے پاس جاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خاطرخواہ افاقہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ نفسیاتی مسائل میں عموماً جو ہے افاقہ آنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ہمیں کوئی انٹی بیارٹیک یا انلجیس ایک وغیرہ دے دی جاتی ہیں جس کا ہمیں جلدی فائدہ مل جاتا ہے مگر نفسیاتی مسائل میں سے نہیں ہوتا اس میں اگر آپ سائکیٹریس کے پاس جاتے ہیں وہاں سے بھی کوئی آپ دوائی لیتے ہیں تو بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ ان کے اثرات آنے میں کافی وقت لگتا ہے اور عموماً دو تین ہفتے لگ جاتے ہیں کہ ان دوائیوں کے اثرات آنا شروع ہو جائیں ایک تو یہ کہ اکثر لوگ جب نفسیاتی مسائل کا علاج شروع کرتے ہیں تو ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہم جائیں گے اور جو کاؤنسلنگ یا سائکو تھیراپی کے سیشن ہوں گے تو اس کے بعد ایک سیشن یا دو سیشن کے بعد ہم خوش خوش پھرنا شروع کر لیں گے یہ بہت کم کیسز میں ہو سکتا ہے عموماً جو ہے سائکو تھیراپی جس کے ذریعے وہ آپ کی سوچوں کا انداز آپ کا روئیہ اور آپ کی شخصیت میں جو بنیادی تبدیلیں لانی ہوتی ہیں اس پر ٹائم لگتا ہے تو بہت کم بھی اگر سیشن چاہیے ہوتے ہیں تو وہ تین سیشن کی ضرورت ہوتی ہیں ہاں کاؤنسلنگ میں ایک سیشن میں کام ہو سکتا ہے مگر کاؤنسلنگ کا سیشن کوئی گھنٹے کا یا پچاس منٹ کا نہیں ہوتا کاؤنسلنگ کا سیشن لمبا بھی ہو سکتا ہے کئی گھنٹوں پہ ہو سکتا ہے مگر کاؤنسلنگ تو یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کیریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہے کہ کس کیریئر میں اس کو جانے چاہیے ایڈوکیشن کاؤنسلنگ ہو رہی ہے کسی کی یا کوئی شخص سپورٹ سائیکالوجست کے پاس جا رہا ہے اس کو جو گیم کھیل رہا ہے اس میں اس کو سکسس کی ضرورت ہے تو اس کو کیا مسائل آ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ڈسکس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریل سائیکالوجست ہوتے ہیں جو کہ اگر کوئی شخص مارکٹنگ کر رہا ہے کچھ پرادک مارکٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کنزیومر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور وہ پھر کاؤنسلنگ سیشن ہوتی ہے جس میں کہ وہ ڈسکشن ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں کہ بتا دیا جاتا ہے کہ کیا سٹریٹیجی اس کیلئے بہتر ہوگی سائیکو تیرافی ڈیفرنٹ ہے اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ کم از کم تین سیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کیسز میں یہ کئی مہینی تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ سائیکالوجیس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے سائیکالوجیس کے وہ یہ ہے کہ آپ کھل کے اپنے مسائل کا اظہار کریں دل کھل کے آپ کنفیڈنچیلیٹی سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں اس میں میں یہ کہوں گا کہ کسی سے کوئی جرم بھی ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ سائیکالوجیس تو کنفیڈنچیلیٹی کا خیال رکھتے ہیں نان ججمنٹل ہوتے ہیں جو جرم ہے وہ پولیس کا عدالت کا قانون کا لوگوں کا کام ہے سائیکالوجیس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سائیکالوجیس کیلئے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بھی آپ انفرمیشن دیں وہ کبھی کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہ کریں ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی ایسی ذہنی کیفیت ہو کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں پھر اس کو وان کرنا سائیکالوجیس کیلئے ضروری ہوتا ہے تو جب بھی آپ کسی سائیکالوجیس کے پاس جائیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک سیشن میں بلکل سب کچھ ٹھیک کر لیں اس پروسس میں ٹائم لگتا ہے تو بہت ہائی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ڈس اپارٹمنٹ ہو سکتی ہے دو کہ سائیکالوجیس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سیشن میں بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں دے دیں جس سے آپ افاقی کی طرح جانا شروع کر لیں اور سائیکالوجیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کی سائیکالوجیس کے پاس جائیں تو بہت زیادہ زیادہ ایک یا دو سیشن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس سائیکالوجیس کے پاس جا رہے ہیں آپ کو یہ اعتماد ہے کہ آپ اس سے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ ایک دوسری کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہیں تو پھر آپ چینج کریں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سائیکالوجس کے پاس جائیں تو سائیکالوجس آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کے نتیجے میں جو آپ کا روئیہ ہے اور کچھ شخصیت میں آپ کی تبدیلیاں جو ریکوائرمنٹ ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے معاشرے میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں اور آپ کی ذہنی کیفیت بہتر ہو سکتی ہے اس پہ وہ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو طریقے بتاتا رہتا ہے تو یہ آپ کی موٹیویشن پہ ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے جو بھی وہ بتا رہے وہ تبدیلیاں اپنی زندگی میں لے آئیں اور بہت سارے طریقے جو وہ بتائے گا اس کو بعض دفعہ آپ کو لگے گا ان کا کوئی امیڈیٹ ایفیکٹ نہیں آئے گا مگر جب وہ آپ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی ذہنی کیفیت میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائے گی اچھا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی سائیکالوجس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا جو زندگی کو جاننے کا اور جو انڈ ڈیپٹ نالج لائف کی ہونی چاہیے یا جس کو ہم انٹیلیکچول ڈیپٹ کہتے ہیں وہ شاید آپ کو بعض دفعہ لگے کہ شاید سائیکالوجس میں اس کی کمی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہونا شروع جائے کہ شاید وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکے گا تو سائیکالوجی اپنی ایک سائنس ہے وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کی نفسیاتی بناوٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے پاس پھر بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سوچوں کے انداز کو آپ کے روئیے کو اور آپ کی شخصیت کو سمجھ کے اس میں تبدیلیاں لانے کے طریقے کار پر آپ سے بات کر سکتے ہیں اور یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سائیکالوجس کے پاس جائیں تو آپ کے کوئی انا کے مسئلے نہ ہو کہ یہ میرے متعلق کیا سوچے گا کونسی بات میں شیئر کروں کونسی بات نہ شیئر کروں اور اپنی شخصیت کی کمزوریاں چھپانے کی کوشش کریں ویسے اچھے سائیکالوجس سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کرتے ہیں اس کو تو وہ غور سے سنتے ہیں مگر جو بات آپ نہیں کرتے اس کو وہ زیادہ غور سے سنتے ہیں اور اس سے ان کو ہیلپ ملتی ہے کہ وہ آپ کے سائیکلوجیکل میک اپ کو آپ کی نفسیاتی بناوٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ کے اس کو حالات کے مطابق الائن کر سکیں تو اس پریزنٹیشن کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو ڈاکٹر شاپنگ نہ کریں کہ ایک ڈاکٹر بدلیں دوائیاں بدلیں ماہر نفسیات کو بدلیں ایک ڈاکٹر یا دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اس لیے کہ انسان کا جو ذہن ہے یہ بہت بڑی کائنات ہیں اور اس میں آپ نے اس کی ہلپ کرنی ہوتی ہے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور جتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے بتائیں گے اتنا ہی اس کو آسانی ہوگی کہ آپ کی کیفیت کو سمجھ کے اس کے مطابق علاج تجویز کر سکے thank you